حدیث پاک اس طرح ہے دیکھیں وَعَنِ ابْنِ عَبَاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہُمَا قَال قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ سَلَّمَا عَلَىٰ رَجُلٍ وَعَضْعٍ رِجْلَهُ عَلَىٰ صَفَاتِ شَعَتٍ وَيُحِدُ شَفْرَتَوُ وَيَتَلْحَدُ إِلَيْهِ بِبَسَرِيهَا حضرت ایمام بے بے حقی اس حدیث پاک کوئی سے ہی کتاب بہایا کے اندر لائے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے تو ایک آدمی کے پاس کھڑے ہو گئے وہ آدمی کیا کر رہا تھا اس نے بکری کو پٹک کر کے اس کی گردن کے اوپر لات رکھ رکھا تھا اور اس کو گرانے کے بعد اس کی گردن پر لات رکھنے کے بعد اس کے سامنے ہی چھوری تیز کر رہا ہے چھوری تیز کر رہا ہے اور بیچاری ڈھر کے مارے وہ اس کی طرف دیکھ رہی ہے وَيَتَلْحَدُ إِلَيْهِ بِبَسَرِيهَا گھبرا کر کے پریشان ہو کر دھر کے مارے اس کی طرف دیکھ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مقاطب کر کے فرمایا اَفَلَا قَبْلَ حَذَا اَرَيْهِ اس کو گرانے سے پہلے کیوں نے چھوری زبا کر لی اَتُرِيدُ أَن تُمِي تَحَمُوتَن ایک موت تو دے ہی رہا ہے اس کے سامنے چھوری تیز کر کے ایک موت اور دینا چاہتا ہے بتائیے بکری کا زبا کرنا اس کا گوشت کھانا حلال لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طریقہ پسند نہیں آیا کہ بکری کو زبا کرنے سے پہلے اس کے سامنے چھوری تیز کی جائے جب جانور کے ساتھ اس طریقے کا سلوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روا نہیں رکھا ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بالکل پرفیکٹ نہیں فرمائی کہ ہم نے اپنے رسول کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے پوری کائنات کے لیے